ہماری سکول میں دریچے نہیں تھے دروازے نہیں تھے کمپیوٹر نہیں تھی لیبریری سب کچھ نہیں تھا عبدالحفیظ سر نے وہ وعدہ کیا تھا اور انہوں نے وہ پورا بھی کیا ایک چھوٹی سی کمپیوٹر کے لیے کتنی ان کے خوشی کا اظہار کیا اسے اس کی قیمت ہم بن نہیں سکتے سیکولر ٹائنس میں آپ سبی کا استقبال ہے سی عبدالعزیز ویلفر ٹریسٹ بینگلور کی جانب سے رامنگر کے رائل اسکول اینڈ کالج میں اساتیزہ اکرام کے لیے آرائشن کٹ اور اسکول کے طلبہ کے لیے کمپیوٹرز تقسیم کیے گئے ہیں اسکول انفریکس ٹریکٹر کی ذمہ داری سی عبدالعزیز ویلفر ٹریسٹ کے بانی و چیرمن حفیظ اللہ شریف صاحب نے لی ہے پروگرام میں سی محمد فضل سیکریٹری مولانا متحیر سراجی صاحب خدام العلامہ اور محمد سمی اللہ سید شفی اللہ بشی رحمت خان عبدالجبار صاحبان اور اسکول کے سٹاف و دیگر حضرات بھی موجود رہے ہیں ٹائمز کے لیے بینگلور سے محمد یوسف علی کی ریپورٹ تو بتائیے سر آپ کا سفر آج بینگلور سے شروع کر رامنگر پر آپ پہنچے ہیں تو کس حقصت پر آپ یہاں پر پہنچے ہیں اور کیا آپ کا جہاں پر رضی عمل رہا ہے رامنگر میں سکولات بھی ہیں وہ سارے خاص کر رحمانیہ سکول اور رائل گروپس آف انسٹوشن تقریباً چالیس پینتالیس سال سے خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں یہ ہم پر سو سے زیادہ آسا تضاہ ہیں ہزار کے خریب جو ہیں سٹوڈنٹ ہیں ایک ہزار آٹھ سو بچے ہیں ہم پر تعلیم پا رہے ہیں لیکن پریمری چھوڑے تو کوئی سکول کا بھی گرینڈ ایڈ نہیں ہے کوئی بھی گرینڈ گورنمنٹ سے نہیں ملنا ایسی صورتحال میں یہاں کے جو ہیں ذمہ داران ہیں جو یہاں کے آسوسیوشن کے ذمہ دار ہیں وہ جو ہے اپنا سارا بوجھ اپنے خندوں پر لیے ہیں کچھ فیز دیتے ہیں کچھ فیب نہیں دیتے ایسی غربت کے حالت میں یہ جو ہے قستہ ماحول میں سکول اور کالے چلا رہے ہیں ان کی حمت افضائی کے لیے میں نے غور کیا اور تھوڑا سا دانے در میں سخمے دینے کے لیے سی عبدالعزیز ٹرس کی جانب سے میں بینگلو سے رامنگر آیا ہوں ابھی آج آپ کو ایک طرف سے درکاز کیا ہی ہے کہ یہاں کے بچوں کے لیے ایک بین کی ضرورت ہے تو کیا آنے والے بینوں میں آپ ان کو فرحان کریں گے حقیقت میں یہ وعدہ نہیں بلکہ یہ ٹھان لیا ہوں وعدہ کرتے ہیں اکثر نہیں نبھاتے یہ ہم پر پریکٹیکل ہوں نہیں جب بھی میں آیا یہاں سے کچھ چھوٹے مڑے تخاظوں کو میں لیتے ہوئے پورا کرتے آ رہا ہوں اس کو میں پور کر رہا ہوں ابھی اس بار جو ہے ایک جو ہے پریملی سکول کی ٹیچرز نے درخواست کہا تھا کمپوٹر کی وہ لے کے آگیا ہمیں ان کا دل باغ باغ ہو گیا ایک چھوٹی سی ایک کمپوٹر کے لیے انہوں کتنی ان کے خوشی کا اظہار کیا اسے اس کی قیمت ہم بن نہیں سکتے برسوں سے انتظار کر رہے ہیں ایسی حالتیں ہیں ہم پر اب کیا ہے پیسے کو کیا ہو گیا خود کو آ گیا یہ اللہ کا کرم ہے میں ایسا نہیں کہ میں بڑا بن گیا مجھے ایک خدمت کا شرف حاصل ہوا اس لیے میں سب سے پہلے اللہ کا شکر گزار ہوں ساتھ ساتھ یہاں کے سٹاف کا اساتہ زاگہ میں شکر گزار ہوں اس لیے کہ ایک چھوٹی سی خدمت کے لیے مجھے چون لیا ہمارے حفظ اللہ شریف صاحب نے جس انداز سے جس فراغ دلی سے اپنے والی صاحب کے احسان و ثواب کو سامنے رکھتے ہوئے آپ نے جو اعلانر کیے اور آپ نے جو تعاون کیا ہے تیزی کے ساتھ اور اتنی جو ہے فراغ جیمدہ جو انہوں نے جو فراغ ہم کی ہے یہ خابل تاریف ہے اللہ ان کے خدمات کو قبول کرے یہ خدمت ہوتی رہے گے اللہ تعالی ہماری حمد بھی دے گے اور اسے مدد بھی فرمائے گے اسی عبدالعزیز ٹریسٹ کے ایک شروعات میں سمجھتا ہوں آئندہ جا کے اس کو کہاں تک کونسی ہے اللہ بہتر جلتا ہماری تو دن راتے ہی خواہش بھی ہے دعا بھی ہے کہ سی عبدالعزیز ٹریسٹ کو اللہ تعالی آگے بڑھائیں اور یہاں کے رکاوٹ کو رکھیں میں پہلے بھی انڈیپینڈنس دے کے دن بھی انگلیش پیچ دی تھی وہی میری خواہیت دیکھ کر سی عبدالحفیز سر جو مجھے یہ اڈاپٹ کیے وہ اپورچنیٹی دیئے میں بہت خوش ہوں اور میں کوشش کروں گی کہ آگے جا کر بہت اچھا پڑھوں انہوں نے وعدہ بھی کیا ہے کہ وہ ہم جہاں تک بھی پڑھیں گے وہ ہمیں پڑھائیں گے the life which I'm leading is a dream of many people so inshallah I'll surely become an IAS officer and prove that as a girl child me coming from the muslim community where we have so many restrictions that at the age of 23 or 24 you have to get married and all I'm not into all those things right now so inshallah I'll surely make up to their expectations मैं तन्त स्टैनेट में पढ़ती हूँ मुझे सी अब्दूल अजीस ट्रस्ट की जानिप से मुझे ये अपॉचुनिटी मिली है के मैं जहां तक पढ़ सकती हूँ आं तक पढ़ाए so मैं उनकी ये अपॉचुनिटी को जायद होने नहीं उतूँँगी मैं उनकी उमीदों पर खड़ी उत्रूँगी बैंग्डो से जोड़ी सारी लेटिस खबरों के लिए हमारे चैनल से क्लर टाइम्स को सब्सक्राइब करें और बेल लेकिन कबाना ना भूलें